اپنے چزازاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس کی بیٹی سے رشتہ طلب کیا تھا یعنی گویا وہ شخص ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا اور عشق کے بعد جب اس نے اس کے باپ سے رشتہ طلب کیا تو اس نے اس سے انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بنی اسرائیل کے ایک نیک انسان اور پاک باز انسان سے کر دیا لیکن اس سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور اس نے موقع پا کر اپنے چزازاد بھائی کو قتل کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استحرین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ تیبین الطاہرین ناظرین کرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی آمد پر حدیع تبریق پیش کرتے ہیں خدا و اندعالم اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لئے باعث خیر و برکت قرار دے اور اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق انہائت فرمائے اور انشاءاللہ ہم اس ماہ میں خدا و اندعالم کی زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی انجام دے سکے ماہ رمضان المبارک برکتو والا مہینہ ہے مغفرتو والا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے لہٰذا ہم اسی مناسبت سے قرآنی واقعات کو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآنی واقعات سے جو نکات ہم سمجھ سکتے ہیں وہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں چنانچہ ہم قرآن کریم کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے اور اس واقعے کے سلسلے میں چند ایک سوالات ہے اور وہ یہ کہ کیا یہ واقعہ کسی عاشق کی وجہ سے ہوا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اتنا زیادہ مشہور کیوں ہوا ہے اور تیسری چیز جو ہم اس واقعے کے سلسل میں بیان کریں گے وہ یہ کہ قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے وہ بھی ہم آپ حضرات کے خدمت میں پیش کریں گے واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوتا ہے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جب اس کے قاتل کی تلاش کی جاتی ہے اس کا قاتل نہیں ملتا ہے گویا بڑی ہوشیاری کے ساتھ قاتل نے اس شخص کو قتل کیا ہے اب اس سلسلے میں جو کچھ تفسیر قرآن میں اور جو تاریخ اسلام میں بیان ہوا ہے وہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ واقعہ کیوں رونوما ہوا بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت زیادہ مالدار انسان تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا صرف اس کا ایک چزازات بھائی تھا جو اس کا وارث ہو سکتا تھا اور یہ اس کا چزازات بھائی اس بوڑے شخص کی مال و دولت پر نظر جمع ہوئے تھا لیکن اس کی عمر طولانی ہوتی جا رہی ہے اس سے انتظار نہ ہوا اس سبر نہیں کر سکا حالانکہ اس کے مرنے کے بعد یہ مال و دولت اسی کو پہنچتا لیکن اس سے سبر نہیں ہو رہا تھا تو اس نے اس کو اس دنیا سے ختم کرنے کی تھان لی اور موقع پا کر اس نے اس شخص کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش ایک راستے پر رکھی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ کچھ لوگوں نے میرے چزازات بھائی کو قتل کر دیا یہ ایک وجہ بیان کی گئی بعض مفسرین نے اس قتل کی ایک دوسری وجہ بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے چزازات بھائی کو قتل کرنے والے نے اس کی بیٹی سے رشتہ طلب کیا تھا یعنی گویا وہ شخص ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا اور عشق کے بعد جب اس نے اس کے باپ سے رشتہ طلب کیا تو اس نے اس سے انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بنی اسرائیل کے ایک نیک انسان اور پاک باز انسان سے کر دیا لیکن اس سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور اس نے موقع پا کر اپنے چزازات بھائی کو قتل کر دیا تو اس قتل کی مفسرین نے دو وجہ بیان کی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے چزازات کو مال و دولت کے لالچ میں قتل کر دیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کی بیٹی سے رشتہ مانگا لیکن اس نے انکار کر دیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا بنی اسرائیل کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا ہر ایک قبیلے والا دوسرے کو اوپر اس قتل کو ڈال رہا تھا اور اپنے کو بریو ذمہ قرار دے رہا تھا جب جھگڑا ختم ہونا ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب لوگ جمع ہو کر آئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا لیکن چونکہ عام طریقے سے اس کا کوئی رائے حل نہیں دکھائی دے رہا تھا اور دوسری طرف اگر یہ کشمگس جاری رہتی تو بنی اسرائیل میں بہت عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس فیصلے کو حل کرنے کے لئے مدد طلب کی تاکہ موجزے کے ذریعے سے اس کو حل کیا جائے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عام طریقے سے اس مشکل کا حل نہ ہونے کی وجہ سے موجزے کا سہارہ لیا اور خدا سے مدد طلب کی تاکہ وہ ایک ایسا رائے حل بتائے جس سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر سٹھ سٹھ اور بعد والی آیتوں میں اس واقعے کی طرح اشارہ ہوا ہے اور سورہ کا نام بھی بقرہ یعنی گائے اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ نقل ہوا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا بند عالم تمہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ ایک گائے کو زبا کرو اور اس زبا شدہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر لگاؤ تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کی خود پہچان کروائے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مزاق کر رہے ہو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا سے پناہ مانتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں معلوم یہ ہوا کہ استہزہ اور مزاق اڑھانا جاہلوں کا کام ہے یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے بلکہ دوسروں کا مزاق اڑھانا جاہلیت کی نشانی ہے یہ قرآن کریم کی اس آیت کا پیغام ہے کہ دوسروں کا مزاق اڑھانا جناب موسیٰ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سجھوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزاق اڑھانا جاہلوں کا کام ہے یہاں پر توجہ کیجئے گا یہاں پر بنی اسرائیل کو صرف ایک گائے زبا کرنا کا حکم تھا وہ چاہتے تو کوئی بھی گائے لے کر زبا کر دے تو اور مسئلہ حال ہو جاتا لیکن انہوں نے اس کے اوپر سوال کرنا شروع کیا کہنے لگے کہ اگر ایسا ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لئے مشخص و موین کریں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو کیسی گائے ہو ہم کونسی گائے زبا کریں کیا اس کے صفات ہو اگرچہ اب وہ الاطلاق کسی گائے کو زبا کرتے تو ان کو مشکل نہیں تھا لیکن انہوں نے سوال شروع کیا تو خداوند عالم نے فرمایا ایسی گائے ہو جو بہت بوڑھی نہ ہو کہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان ہو بلکہ درمیانی قسم کی ہو اس طریقے ہی گائے بھی آسانی سے مل سکتی تھی لیکن انہوں نے پھر سوال شروع کیا لیکن انہوں نے پھر سوال کیا چونکہ وہ بہانہ تراشی کر رہے تھے تاکہ گائے زبا نہ کرنے پڑے ویسے ہی مسئلہ حل ہو جائے اور کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو ہاں رنگ بھی پوچھ رہے ہیں کسی بھی طرح کی گائے زبا کرتے تو ان کی مشکل حل ہو جاتی لیکن انہوں نے رنگ بھی پوچھنا شروع کیا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ وہ گائے ساری کی ساری زرد ہو یعنی پوری زرد ہو خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو ایسی دیدہ زیب ہو کہ دیکھنے والوں کو تاجب میں ڈال دے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے لئے مشکل کھڑی کر لی اور اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کی اور پھر کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونے چاہئے کیونکہ یہ گائے ہمارے لئے مبہم ہو چکی ہے اس کے بعد پھر بھی سوال شروع کر دیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا البتہ خدا کے حکم سے کہ خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سرائی ہوئی نہ ہو کہ جو زمین کو جوتے اور کھیتی سیچے بلکہ ہر عیب سے پاک ہو حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی دوسرا رنگ نہ ہو اللہ حاجب اب بنی اسرائیل کے پاس بہان بازی کے لئے کوئی سوال نہیں رہ گیا تھا تو کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہوئی حق بات اب بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے جس طرح بھی ممکن ہو سکا انہوں نے گائے زبا کی لیکن اصل میں وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے تو معلوم یہ بھی ہوا کہ جب کوئی شخص کسی کام کو انجام نہیں دینا چاہتا تو اس کے بارے میں مختلف سوالات شروع کر دیتا ہے تاکہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ جس سے اس کو بریوزمہ کر دیا جائے اس کام سے چھٹکارہ اسے مل جائے پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے بنی اسرائیل نے ان صفات کی گائے تلاش کی اور اس کو زبا کیا اور اس کا خون مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کی شناخت کرائی کہ وہ میرا چہزازاد بھائی ہے یعنی کہ مجھے جو قتل کیا تھا وہ میرے چہزازاد بھائی نے کیا تھا یہ قرآن کریم میں واقعہ بیان ہوا ہے اس واقعے سے ہمیں چند نکات حاصل ہوتے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کا مزاق اڑانا جاہلوں والا کام ہے جاہلیت کی نشانی ہے لہٰذا کسی دوسرے کا مزاق اڑانا صحیح نہیں ہے یہ ایک نکتہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ خداوند عالم قادیر ہے وہ کسی بھی طریقے سے انسان کو زندہ کر سکتا ہے اور روز قیامت تمام انسانوں کو آسانی کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں بے جا اور فالتو سوالات نہیں کرنے شاہی ہیں ہو سکتا ہے ان سوالات کی وجہ سے اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے جیسا کہ بنجی اسرائیل نے کیا ایک سادی گائے بھی وہ زبا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کیا اور گائے کے تلاش ان کے لیے سختر ہوتی چلی گئی اس واقعے کے سہل میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ گائے کس کی تھی تو بیان کیا کہ وہ ایک ایسے شخص کی تھی کہ جو ایک نیک انسان تھا اور اپنے باپ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتا تھا ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا تو اسے ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا لیکن صندوق کی چابی چونکہ باپ کے ہاتھ میں تھی اور باپ سویا ہوا تھا لہذا اس نے وہ معاملہ نہیں کیا بعض مفسرین کے نزدیک بیچنے والا ایک جن ستر ہزار میں اس شرط پر بیچ رہا تھا کہ اس کو فوراں اس کی قیمت دے دی جائے اور قیمت کی ادائیگی اس بات کے اوپر موقوف تھی کہ وہ اپنے باپ کو جگائے اور اس سے چابی لے اور اس کی قیمت ادا کرے جو اس شخص نے یہ کام نہیں کیا یعنی گویا اس نے اپنے باپ کو نہیں جگایا تاکہ اس سے چابی لے سکے اور معاملہ نہیں کیا جس سے اس شخص کو بہت زیادہ نفع ہونے والا تھا لیکن پھر بھی اس نے یہ کام نہیں کیا کس وجہ سے تاکہ باپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو بہت اہم بات ہے بہت اہم نقطہ ہے ہمارے جوانوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے یہ کہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال لکھنا ہے کہ حتی ان کو سوتے ہوئے بیدار کرنا بھی مناسب نہیں ہے چنانچہ جب اس کا باپ بیدار ہوا اور اسے اس واقعے کی خبر ہوئی کہ میرے بیٹے نے میرے سونے کی وجہ سے اتنا نفع بخش معاملہ کینسل کر دیا ہے تو اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی جو بنی اسرائیل نے بہت بڑی قیمت میں خرید دی کیونکہ جو صفات قرآن نے بیان کیے ہیں گائے کے وہ اکیلی گائے تھی کہ جو اس شخص کو ملی کہ جو باپ کا بہت زیادہ اعترام کرتا تھا اور جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل والے آئے اس گائے کی قیوط اوچھی تو چونکہ شاید یہ دینا نہیں چاہتا تھا تو اس نے بہت زیادہ قیمت بتائی واپس چلے گئے پھر دوسری جگہ ڈھونڈا کہیں نہیں ملی پھر واپس آئے اس نے اور قیمت اضافی کر دی وہ پھر واپس چلے گئے پھر ڈھونڈاڑ کے آئے اس نے پھر اور زیادہ قیمت بیان کی بعض جگہ پر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس گائے کی قیمت اس کی خال میں سونا و چانے بھرنا قرار دیا گیا ہے یعنی بہت زیادہ قیمت کے اوپر وہ گائے بیچی گئی جس کا فائدہ اس شخص کو ہوا کہ جو اپنے باپ کا بہت زیادہ اعترام کرتا تھا لہذا اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں معباب کا کتنا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ معباب کا خیال لکھنے والا اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والا خداوند عالم کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور دوسرا نکتہ یہ کہ معباب کی خدمت کا صلح اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت تو تو ملنے والا ہے ہی لہذا ہمارے جوانوں کو اس قرآنی واقعے سے یہ اہم درس ملتا ہے کہ اپنے معباب کا خیال لکھے ان کے حقوق کو ادا کریں ان کی بہترامی نہ کریں ان کا ہر لحاظ سے اہترام کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت سمر جائے خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم سے درس حاصل کریں اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے دین و دنیا میں سعادت مند ہو جائیں اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ